تمام نئے آنے والے حاضرین سے میں گزارش کروں گا سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم خوش آمدی آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن تیوی آج ہم توتوں کی ٹائپ پر بات کریں گے کس کس ٹائپ کے توتے ہوتے ہیں آسٹریلین بجیز میں اور ان کی پہچان کیا ہے آج میں میں یہ دیٹیل میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ بجیز کون سے ہوتے ہیں ریڈ آئیز کون سے ہوتے ہیں فیلو کون سے ہوتے ہیںened کرسٹیٹ کون سے ہوتے ہیں اور جتنی بھی ان کی چھوٹی چھوٹی ٹائپ ہیں ان سب کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو ایک ایک پکڑ کے بھی دکھاؤں گا اور ساتھ میں آپ پوری ویڈیو دیکھئے گیا آخر میں میں آپ کو پکٹھر کے زریعے بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز مل سکیں چلیں گائز آپ کو میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں بجیز کون سے ہوتے ہیں ویورڈز میرے ہاتھ میں ایک پٹا ہے فیمل پٹا ہے اس کی ناک بلکل وائٹ ہے پر ابھی یہ ینگ نہیں ایڈلٹ نہیں ہوا یہ میرے ہاتھ میں جو ہے بہت خوبصورت کلر ہے اس کو وائل بلو بجی کہتے ہیں یہ بجی ہے بجی کے کلر بلکل واضح ہوتے ہیں بلکل یہ مجھے کاٹ رہا ہے بجی کے کلر بلکل واضح ہوتے ہیں آپ بلکل ایزی سے پہچان کر سکتے ہیں بجی اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وائل بلو ہوتا ہے اور ایک گرین گرین وائل بجی ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں ایک اور پنجرے میں بھی دکھا سکتا ہوں یہ بجی لگا ہوا ہے سامنے بجی سامنے گرین کلر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں بجیز ہیں ٹھیک ہے یہ جو گرین بجی ہے یہ تھوڑا سا اس کلر میں بھی ہوتا ہے تین کلرز ایسل میں بیشکل ہوتے ہیں گرین پرپر اور بلو کلر ٹھیک ہے اسے بجیز بولتے ہیں میل اور فی میل کی پہچان کے لئے تو میں نے ایک اور ویڈیو آپ کے لئے بنائی تھی میں اس ویڈیو کے آخر ویڈیو کے آخر میں لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ دوبارہ بھی دیکھ سکو اس کے علاوہ میں آپ کو بجری اس کو اصل میں بجیز بھی بولتے ہیں اور بجری توتا بولتے ہیں بجری توتا اب میں آپ کو بتاؤں گا سپینگل اور پائٹ کے بارے میں میرے ہاتھ میں جو توتا ہے یہ اس کو سپینگل بولتے ہیں سپینگل کے کلرز ایسے کلرز ہوتے ہیں جو کہ ونگز میں اور ونگ کے نیچے جو میڈ میڈ پیٹ ہوتی ہے اس پہ کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز اس کو سپینگل بولتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت پیارا کلر ہے یہ میرے پاس پٹا ہاتھ میں ہے پر اس کو سپینگل بولتے ہیں میں آپ کو سپینگل اور پائٹ دکھاتا ہوں گائز پنجرے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ٹو کلرز میں ہیں اس کو یہ دیکھیں گا اس کو ہم پائٹ بولیں گے ٹھیک ہے ان کے ونگ اور نیچے سیم کلر ہے ٹھیک ہے گائز سپینگل ایک اور میں آپ کو دکھاتے تھا ہوں وہ سامنے سپینگل بیٹھا ہوا ہے یہ سامنے سپینگل بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ والا وہ سامنے جو نیچے بلکل نیچے ہے وہ پائٹ بیٹھا ہوا ہے تو گائز یہ ان کے پہچان ہے اس کو بھی ایک طرح سے سپینگل ہی بولتے ہیں یہ میرا توتا جو ہے اس کو سپینگل بولتے ہیں اور اس کو سپینگل بولتے ہیں اور پائٹ کا جو کلر ہوتا ہے وہ سیم کلر ہوتا ہے ونگ پہ جس لائنز ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اس کو ہم پائڈ بولیں گے اور اس کو ہم سپینگل بولیں گے یہ یلو جو ہے ان کے ونگز اور پیٹ پہ دو ڈیفرنٹ کلر ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کی پیٹ پہ جو کلر ہے وہ اس کے باڑی پہ اور کہیں نہیں ہے اب ایک اور بھی دکھا رہتا ہوں وہ جو سامنے بیٹھا ہوئے یہ بھی ایک سپینگل یہ ہے سپینگل بلکل واضح پتہ چلتا ہے اور پائڈ کا یہ دیکھیں یہ پائڈ ہے اس کے جسم پہ یہ بھی سپینگل ہے پائڈ پائڈ ایک اور دکھاتا ہوں یہ بھی سپینگل ہے یہ پائڈ ہے یہ پائڈ ہے بلکل یہ پائڈ ہے آپ کو میں یہ پائڈ اور سپینگل کا اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا دونوں ہی ایک طرح سے آپ اس کو سیم بھی بول سکتے ہیں پر بجری فیلو اور ریڈ آئی میں بہت فرق ہوتا ہے تو چلیں گائز آپ کو میں ریڈ آئی دکھاتا ہوں ویورڈز اسلام علیکم یہ جو آپ سامنے پیر دیکھ رہے ہیں یہ میل تو اس کا تھوڑا سا بیمار ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ریڈ آئی کی پہچان اس میں دو کلر ہوتے ہیں البینو اور لوٹینو جو جو یلو ہوتا ہے اس کو لوٹینو بولتے ہیں اور جو وائٹ ہوتا ہے اس کو البینو بولتے ہیں ان کی واضح پہچان ہے ایک تو ان کا کلر پہچان ہے اور دوسری سم ٹائم ایسے ہوتا ہے سمپل توٹے میں بھی کلر ہوتا ہے پر اس کی پہچان صرف اس کی آنگ سے ہوتا ہے اس کی آنگ بالکل ریڈ ہوتی ہے میں تھوڑا سا زوم کر کے بھی دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں گائی ٹھیک ہے البینو اور لوٹینو ریڈ آئیز میں دو کلر ہوتے ہیں البینو اور لوٹینو ٹھیک ہے گائیز یہ ان کی واضح پہچان ہے اس میں جو ہمارے پاس اگلی ٹائپ ہے وہ ہے فیلو فیلو اور ریڈ آئی میں بس صرف کلر کا ہی ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے ساتھ جو آگے ہے وہ فیلو کا ایک پھٹا ہے میل پھٹا ہے دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ریڈ آئی بھی ہیں اور وائیڈ بھی ہے پر اس کی ونگز پہ کلرز ہیں اس کو ہم فیلو بولتے ہیں مرکیٹ میں جو قیمت ہوتی ہے فیلو کی اور ریڈ آئی کی تقریباً سیم ہوتی ہے برجری سستہ ہوتا ہے اور ریڈ آئی تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے برجری اور سپینگل اور پائٹ سے ویورز آپ میری ویڈیو دیکھتا رہے ہوں گے میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بڑ میں آپ کو بتا ہوں اس بات سے کنفیوز نہیں ہونا کہ پائٹ اور سپینگل میں کیا اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کوئی بھی مارکیٹ میں سپینگل اور پائٹ کو کچھ بھی نہیں بولتا بس یا پائٹ بولتے ہیں یا سپینگل بولتے ہیں بہت سے بہو پاری سپینگل اور پائٹ کو ایک ہی دوتا بولتے ہیں یہ بھی ہے سپینگل اور پائٹ کو سپینگل اور پائٹ یہ کھلر سوڑا سے مکسنگ کلرز ہوتے ہیں ٹھیک گائز یہ میں نے تھوڑا سا الگ سے کیج میں ڈالا یہ ہسپیٹل کیج ہے جو بی بیمارت ہوتا ہوتا ہے میں یہاں پوٹ کر دیتا ہوں میں آپ کو ایک اور بھی ان کی کالونی میں ریڈ آئی کے لگ سے بنائی گی ہے میں وہ دکھاتا ہوں اس میں سے بھی آپ کو دکھا کے واضح کرتا ہوں فیلو میں پکڑ کے بھی دکھاؤں گا چلیں گائز میں آپ کو فیلو پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں جی میورز میرے ہاتھ میں ایک فیلو کا پھٹا ہے جی فیلو اور ریڈ آئی میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا اب دیکھ سکتے ہو کہ جو فیلو ہے فیلو اور ریڈ آئی جو ہے دونوں وائٹ اور یلو کلر میں ہوتے ہیں پر فیلو کی آپ کے لائنز فیلو میں آپ کو یہ لائنز لگیں گی ٹھیک ہے گائز اور فیلو میں اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے ان کے بھی ریڈ آئی ہوتی ہے اور ان کی میل فی میل بلکل یہ پٹا نہیں ہے سوری یہ میل توتا ہے اور ان کی میل کی پہچان میں نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سی لیس انفرمیشن دی تھی میں آپ کو اس میں تھوڑا سی انفرمیشن دی دوں اس کی جو پٹا ہوتا ہے جو میل ہوتا ہے اس کی پنک پنک ناک ہوتی ہے اور اس کی ایڈل کا جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی پنک ہوتی ہے پر ایڈل کا آپ کو پتہ لگتا ہے اس کی آنگ سے آنگ میں دیکھ رہے ہیں رنگ آ رہا ہے ٹھیک ہے گائز اور اس کی جو فی میل ہوتی ہے وہ ایز یزل وائٹ ہی ناک ہوگی اس کی ٹھیک گائز یہ دیکھیں یہ فیلو ہے یہ کارڈ بھی رہا ہے زوم ہو جاؤ یہ دیکھ رہا ہے میں آپ کو تھوڑی سی مزید اور بھی دکھا دوں گا میری اس کلونی میں فیلو توتے ہیں یہ دیکھیں یلو میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یلو میں جو سمپل ہے یہ ریڈ آئی یلو ہے اور جو یہ کلر والا ہے اس کو ہم بولیں گی فیلو فیلو الوٹینو جو وائٹ ہے یہ بھی فیلو یہ ہے اس کے پر نظر تو نہیں آرہے پر زہری بات ہے یہ فیلو یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو یلو ہے یہ جو یلو ہے یہ ریڈ آئی ہے ٹھیک ہے یہ لوٹینو ہے اور میرے میں نے پچھلی پچھلے جو پارٹ ہے اس میں دیکھایا تھا جو وائٹ الوٹینو یہ دیکھیں گائز یہ جو plane یلو ہے یہ ریڈ آئی ہے اور جو یہ کلرڈ ہے یہ فیلو ہے ٹھیک ہے ریڈ آئی اور فیلو یہ دیکھیں یہ فیلو فیلو یلو میں ٹھیک ہے وہ یلو میں ریڈ آئی ہے اور یہ یلو میں یہ گائز ایک اور ڈیفرنس میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھ رہے ہیں یہ تفٹیڈ ہے تفٹیڈ یہ بھی ایک ٹائپ ہے ان کی تفٹیڈ پیرٹ تفٹیڈ پیرٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس پہ تھوڑے سا بال ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں شاید اس کو اس طرف موگ کر کے دوبارہ دکھاؤں گا آپ کو ایک سیکنڈ ہول جی جی ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں جو تفٹیڈ پیرٹ ہوتا ہے اس کے ہیڈ پہ تھوڑے سا فیدرز ہوتے ہیں بلکل آپ شاید آپ کو میں اور زون کر کے دکھا سکوں واضح کر کے اور جو کرسٹڈ ہوتا ہے کرسٹڈ کا بھی سیم ہوتا ہے اور اس کے جو فیدرز ہوتے ہیں وہ کرسٹ کی طرح گول ہوتے ہیں ہیڈ پہ ہی ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں اس میں ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں جس کو ہم فلاور پیرٹ بھی بولتے ہیں ڈبل فلاور بھی بولتے ہیں اس کے روز بنے ہوتے ہیں ونگز کے اوپر میں پکچر فائنڈ کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی بات سمجھنا ہے یا کچھ بھی ایشو ہو آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں لہذا میری کوشش یہ ہوتی کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں کیونکہ بہت سے ویڈیو یوٹیوب پہ تو پڑے ہوتے ہیں پر اس میں ڈیٹیل زیادہ نہیں ہوتی کوئی بھی بات کنفیوز کر رہی ہو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ گائز پیلٹس کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو بے چک بلا جزا آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں دسکرپشن میں میں نے ایک اور لنک بھی دیا ہوا ہے جس میں پکچھ